اللہ تعالیٰ سو جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ورفعنا رفعنا رفعنا رفعا جو پوری کردان ہے ماضی کی اس کا جمع متقلم کا سیگہ ہے رفعا رفعا رفعو رفعت رفعتا رفعنا رفعتا رفعتما رفعتم رفعتی رفعتما رفعتنا رفعتو رفعنا آخری سیگہ جو ہے رفعنا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے بلند کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اس کا بلند رفع مستر اس کا رفعت ہے یعنی بلند کرنا ہم نے آپ بلند کیا کیا بلند کیا لکا ذکرک اے محبوب تیرے لیے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے ذکرک ذکرک مداف ہے قاس زمیر کی طرف یعنی تیرے ذکر کو لکا لام کا مطلب ہوتا ہے فور یو اور بلوڑ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی ہم نے ریسٹ یو ریمیمبرنس یو ذکر یو مینچننگ فور یو آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ تھا اس آیت کا ترجمہ اب ذکر کی بلندی سے مراد کیا ہے یہاں پر مراد کیا ہے کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا آپ کی منچننگ کو ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو ہم نے رفعٹ دے دی آپ کے نام کو بلند کر دیا آئے مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر آپ کی یاد کو ہم نے بلند کر دیا اس سے مراد کیا ہے ہم یہ آیت سنتے ہیں لیکن ہمیں اس کی مراد کا عموما نہیں پتا آج ہم نے اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے سنیں گے میرے آقا کریم علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے صحابہ اکرام نے اس کی مختلف تفاصیل کی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بیان کیا ہے حضرت سیدنام عبداللہ بن عباس جو مفسر اول ہے جو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام صحابی رسول عبداللہ بن عباس ہے وہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ سرگاہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ ذکر کی بلندی سے مراد یہاں یہ ہے کہ کوئی تکبیر کوئی آذان کوئی اور چیز نماز یا خطبہ اس میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں رب کو یاد کیا جائے محبوب کو یاد نہ کیا جائے جہاں جہاں رب کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا نام لے کلمے میں اللہ کا نام لے تکبیر میں اللہ کا نام لے آذان میں اللہ کا نام لے معدن اللہ کا نام لے خطیب اللہ کا نام لے اللہ کی تصدیق کرے کہ رب ایک ہے لیکن رسالت مصطفیٰ کی تصدیق نہ کرے تو اس کا رب کی تصدیق کرنا بھی بیکار ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایمان کی تکمیل کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت نہیں؟ دو چیزیں ضرورت نہیں ہے دو چیزیں ضرورت نہیں ہے ایک اللہ کی تصدیق کرنا دوسرا مصطفیٰ کی رسالت اس کی تصدیق کرنا فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی غیر مسلم صرف رب کی تصدیق کرتا ہے اور ساتھ رسالت محمدیہ کی تصدیق نہیں کرتا تو وہ بیکار ہے اور وہ کافر کا کافر ہی رہے گا یہ تھی تفصیر جو میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کریمہ کے دہت بیان کی اس کے علاوہ ہست قطادہ فرماتے ہیں یہ بھی مفسر ہیں بہت بڑے مفسر ہیں تابعین نے ان کا بڑا نام آتا ہے یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ذکر کی بلندی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر ان کو بلند فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی خطیب خطبے میں پڑتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا کوئی تشہود میں پڑتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ یعنی جہاں رب کا نام ہے جہاں رب کی شہادت دینی ہے جہاں رب کا اقرار کرنا ہے وہاں مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے یہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذکر کی بلندی سے مراد اب آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جس کو امام قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب الشفاہ میں لکھا ہے اس کے ارامہ بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے لیکن میں صرف قاضی اجاز مالکی کی الشفاہ کا نام کیوں لے رہا ہوں کہ یہ اتنی محتبر کتاب ہے کہ جب اس کا نام آ جاتا ہے تو بڑے بڑے علماء محدثین کی نظریں جگ جاتی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے امام ہے امام قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے الشفاہ کتاب اتنی محتبر ہے کہ جس کے گھر میں یہ شفاہ کتاب پڑی جائے علماء فرماتے ہیں اس کے گھر میں بیماری نہیں آئے گی یہ اتنی محتبر کتاب ہے جب یہ لکھی گئی کسی کو خواب آیا رسول اللہ خواب میں تشریف لے کر آئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی تھی تو جب خواب دیکھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کتاب کونسی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کونسی کتاب ہے فرمائے یہ قاضی ایاز مالکی کی دکھی ہوئے شفاہ میرے ہاتھ میں اتنی محتبر کتاب ہے کہ بارگاہ رسالت میں بھی اس کا احترام ہے اس کتاب کا تو میں اس کی روایت آپ کو سناتا ہوں وہ فصل اول میں ایک روایت لے کر آتے ہیں اسی آیت کے تحت اس کو وہ بیان کرتے ہیں اس کے تحت ایک روایت بیان کرتے ہیں ایک حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کی روایت کرتے ہیں حدیث ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے سنا مصطفیٰ نے فرمایا میں نے سنا کہ جبریل عمین علیہ السلام میرے پاس آئے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اور عرض کی یا صلی اللہ اِنَّ رَبِّ وَرَبَّكَ يَقُول میرا رب اور آپ کا رب میرا رب اور آپ کا رب یقول کہتا ہے فرماتا ہے کیا فرماتا ہے تَدْرِي كَيْفَ رَفْعَبُ ذِكْرَكَ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے رب یہ فرماتا ہے آپ جانتے ہیں محبوب آپ جانتے ہیں کہ میں نے تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا میں نے تیری یاد کو کیسے بلند کیا آپ کو بتائے میرے آقا کریم علیہ السلام 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 علی اتنا بلند کیا ہے اتنا بلند کیا ہے آپ کے یاد کو آپ کے نام کو آپ کی منشنگ کو اتنا ریز کر دیا ہے کہ رب خود فرماتا ہے اے محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا تیرا بھی ذکر کیا جائے گا کوئی خدی کوئی اعزان دینے والا کوئی معظم کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی تشاہد پڑھنے والا کوئی تکبیر کہنے والا کوئی حکامت کو قائم کرنے والا کوئی نماغ پڑھنے والا جب بھی اللہ کا ذکر کرے گا اے محبوب ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر کرے گا یہ ہے آپ کے ذکر کی بلندی یہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی ہے تو یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتَ مَعْنَا یہ ہے اصل مانا کہ مصطفیٰ کا ذکر تو ایک نام بلند کیا کہ اللہ عزوجن کا جہاں نام لیا گائے گا ساتھ ہی مصطفیٰ کا نام بھی لیا جائے گا آج دیکھتے ہیں ہم مسجدوں کے اندر اللہ کا نام لکھا ہے رائٹ سائیڈ پہ اور ساتھ ہی لیٹ سائیڈ پہ مصطفیٰ کا نام لکھا ہے اور یہ لکھا ہم نے اپنے طرف سے نہیں نکالا یہ روایات میں آیا ہے اور جنت کے ہر ہر پتے میں نام مصطفیٰ لکھا ہے آگے میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں حضرت سیدنا ابو نعیم انس بن مالک صحابی سے روایت کرتے ہیں امام بہیکی حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں دلائل الربوع کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آگے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا فرماتے ہیں میرے آگے کریم فرماتے ہیں میراج کا یہ واقعہ ہے میرے آگے کریم نے فرمایا جب میں میراج سے فارق ہوا میں میراج سے فارق ہوا اور میں اپنے رب عز و جل کی پاک بارگاہ میں میں نے عرض کی محبوب تھے اور محبوب اور محبوب کے درمیان جو باتیں ہوئیں اس کا جند روایات میں دکھت تو ہے لیکن اکثر جو باتیں ذکر ہوئی ہمیں نہیں بتا تو میرے آگے کریم علیہ السلام نے کہا عرض کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ سو جل میں آپ کو روایہ سناتا قل تو میں نے کہا یا ربی میں نے کہا اے اللہ یا اللہ کوئی نبی حسانی جس کو تو نے مقرم نہیں گیا جس کو تو نے کوئی عزت اور رفعت بکشی نہیں کوئی نبی حسانی میرے پہلے سب کو تو نے عصد دی سب کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا سب کو تو نے کوئی اکرام دیا اور فرمایا جَعَلْتَ عِبْرَاحِيمَ خَلِيلًا حسطِ عبراہیم کو تو نے خلیل اللہ کر دیا تو نے حسطٍ عبراہیم کو خلیل بنایا وَمُوسَى قَلِيمًا حسطِ موسَىٰ الرَّسَلَام کو conhecer خلیل اللہ کر دیا اور فرمایا وَخْسَكْخَرْتَ لِدَاوْدًا حسطِ داؤود کے لئے تُو نے مسخر کر دیئے تابع فرمان کر دیئے بڑے بڑے پہاڑ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے شیعاتین اور ہوائیں مسخر کر دیئے ان کے تابع فرمان کر دیئے پھر فرمایا وَحِيَتَ لِعِسَى عیسیٰ علیہ السلام کو تُو نے تاکر دیئے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے گویا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کدھرا اے اللہ جسم کو تُو نے کوئی نہ کوئی اکرام نہ دیا ہو کوئی نہ کوئی ازن نہ دی ہو کوئی نہ کوئی موجزہ نہ دیا ہو تو مَا جَعَلْتَ لِي تُو نے میرے لئے کیا کیا ہے میں نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ بھی رسول اللہ فرمارے میں نے سوال کیا مَا جَعَلْتَ لِي اے اللہ تُو نے میرے لئے کیا کیا ہے تُو نے مجھے ہی کیا عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اشار فرماتا ہے قال اللہ عز و جل نے اشار فرمایا لَيْسَ أَعْتَيْتُكَ أَفْزَلَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ اے محبوب کیا میں نے ان تمام سے بڑھ کر تجھے نہیں عطا فرمایا آئے آئے میں نے ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تجھے نہیں دیا کیا میں نے نہیں دیا تجھے سال انبیاء سے بڑھ کر کیا فرمایا لَا اُذْكَرُ إِلَّا زُكِرْتَا میں نے تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا وہ کیا دیا ہے کہ جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا اے محبوب تیرا بھی نام لیا جائے گا میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے میں نے تیری منشننگ کو اتنا بلند کیا ہے کہ جہاں مجھے مجھے رب کو یاد کیا جائے گا اے محبوب وہاں تیرے محمد تجھے محمد کو بھی یاد کیا جائے گا بَعْرَعِ رِسَالَتَ بَعْرَعِ رِسَالَتَ یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی رفعت یہ ہے میرے آقا کے نام کی گلندیاں یہ ہے میرے آقا کی گلند شان کہ جہاں رب کا ذکر کیا جائے وہاں ساتھ ہی مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا جائے گا اب اگلی روایت میں آپ کو سناتا ہوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ ابن عساکر میں یہ بہت بڑی کتاب حدیث کی اس میں یہ روایت موجود ہے اور اس کو قعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام نبی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو بلایا وہ بھی نبی ہیں آپ بھی نبی ہیں اور بیٹا بھی نبی حضرت شیث علیہ السلام ان کو بلایا اور ان کو وعظ و نصیحت کرنے لگے عموماً والدین اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں وہ کتنا بھی بلند مرتبہ ہو لیکن وہ بلند مرتبہ اپنی جگہ لیکن نصیحت تو کرتے ہی ہیں وہ اپنی جگہ سارا اس کا رہن حتی شیس علیہ السلام کو بھلایا اور نصیحت کرنے لگے کیا نصیحت کی ذرا سنیے گا میں آپ کو عربی کے جو لائن ہے اس کے ساتھ ترجمہ بھی کروں فرماتے ہیں فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهُ فَذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ اسم محمد فرماتے ہیں جب کبھی بھی بیٹا تم اللہ کا ذکر کرو بیٹا جب کبھی بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو فوراں بعد اسم محمد کا بھی ذکر کرو یہ کون آدم علیہ السلام نبی اپنے بیٹے نبی کو وسیحت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں جب اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ ہی محمد مصطفیٰ کے نام کبھی ذکر کرو آگے آپ کو فرماتے ہیں فَإِنِّي رَعَيْتُ إِسْمَهُ مَقْتُوبًا عَلَىٰ سَاكِ الْعَرْشِ وَعَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَتِّينَ اے شیس میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس وقت جب کہ میں مٹی اور روح کے درمیان تھا میں نے جب میری آنکھ کھلی میں نے ارش کے ساکھ کو دیکھا ارش کے فائے کو دیکھا میں نے دیکھا کہ ادھر لکھا لا الہ الا اللہ محمد میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اس نام مبارک محمد کو دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اس نام کو دیکھا آگے آپ فرماتے ہیں صرف ادھر نہیں دیکھا ثُمَّ اِنِّي طِفْتُ السَّمَاوَاتِ پھر جب رب تعالیٰ نے میرے اندر روپ ہوں کی میں نے آسمانوں کو وزٹ کیا طِفْتُ مَنَا تَوَافْتِيا جب میں نے آسمانوں کو وزٹ کیا فَلَمْ عَرَا فِي الصَّمَاوَاتِ مَوْدِعًا اِلَّا رَعِتُ اسم محمد مکتوب علیه میں نے آسمان پر کوئی جگہ اسی نہیں دیکھی جہاں نام محمد لکھا نہ تھا جہاں نام محمد کو لکھا نہ تھا کوئی جگہ بھی میں نے آسی نہیں دیکھی پھر آگے کہتے ہیں حدیث وَعَنَّ رَبِّ أَسْكَنَنِ الْجَنَّةِ جب رب نے مجھے جنت میں پہنچایا مجھے سکونت دی مجھے سکونت دی جب رب نے جنت میں فَلَمْ عَرَا فِي الصَّمَاوَاتِ قَسْرًا وَلَا غُرْفًا إِلَّا عِسْمَ مُحَمَّدٍ مَقْتُوبٌ عَلَيْهِ میں نے نہ کوئی جنت کا محل دیکھا نہ جنت کا کمرہ دیکھا جس پر نام محمد لکھا نہ ہوا تھا میں نے کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی جس پر نام محمد نہ لکھا تھا جنت میں ہر جگہ پر پھر آگے حدیث چلتی ہے فرماتے ہیں آگے کیا ہوا وَلَقَدْ رَعَيْتُ إِسْمَا حُو بَقْتُوبًا عَلَى نَهُورِ حُورِ الْعَيْنِ میں نے حوروں کے سینوں پر نام محمد کو لکھا دیکھا آگے حدیث میں آتا ہے وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ اَاجَامِ الْجَنَّةِ جنت کے ہر درخت کے پتوں پر میں نے نام محمد کو لکھا دیکھا ہر درخت کے پتے پر نام محمد لکھا تھا پھر آگے فرماتے ہیں وَعَلَى وَرَقِ شَجَرِ تُوبَةً جنت کا جو سپیسپک مقام ہے تُوبَةً اس کے درخت کے پتوں پر بھی نام محمد لکھا تھا اور آگے فرماتے ہیں جب میں صدرت المنتحہ میں پہنچا ادھر دیکھا جو صدرت المنتحہ کا درخت ہے اس کے پتوں پر بھی نام محمد لکھا تھا پھر آگے فرماتے ہیں بلکہ جنت کے گرٹنز جو ہیں پردے ہیں ان پردوں کے کناہوں پر بھی نام محمد لکھا تھا بلکہ تمام ملائکہ بھی آنکھوں کے درمیان بھی نام محمد لکھا تھا پھر آگے فرماتے ہیں اے شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام فرمارے اپنے بیٹے نبی کو شیس علیہ السلام میں نے تمام جبوں پر نام محمد کو لکھا دیکھا ہے اور آگے نصیحت کرتے ہوئے میں تمہیں کہتا ہوں میں تمہیں کہتا ہوں فَقْسِرْ ذِكْرَهُوْ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَعَاد اے شیس ان کے نام کا ذکر زیادہ کرو ان کے نام کا ذکر زیادہ کرو کیونکہ میں نے ملائکہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہر ساعت ہر لمحہ ہر سیکن آفٹر ایوری مومنٹ وہ اس کے نام کا ذکر کرتے ہیں وہ محبوب کے نام کا ذکر کرتے ہیں یہ حدیث الفصائص القبرہ بابو لطیفت الاخرہ فِي أَنَّا اَنَّا اَخَذَ الْمِسَاقْ مِنْ جن نمبر ایک صفحہ نمبر بارہ دار العلمی بیروت اس کے یہ موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے اور اس کے علاقہ کئی اور قطب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے عربی کے اندر کہ میرے آقے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند ہے کہ جنت کے ہر جگہ پر نام محمد کو رب تعالیٰ نے لکھا ہے پھر ہم کیوں کرنا کہیں آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد اللہ وقت پر رب العلاء نے ہر شیف لکھا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد شیدان کیوں ہوں اس پر مسلمان کہ رب کو ہے پیارا نام محمد صلی علا کا سہرہ سجا کر دولہ بنایا نام محمد میرے آقے کریم میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا جہاں اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمیں ذکر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی نام محمد کا ذکر کا بھی ہمیں حکم ہے بہت آم امت کا یہ فریضہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر آئے وہاں ساتھ ہی محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرے کیونکہ اللہ نے انہی کا نام اقدس کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں انہی کا نام اقدس اپنے نام کے ساتھ ملا کر عشقی ساتھ پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں آقے کریم علیہ السلام کی رفعاتِ ذکر کو سمجھنے اور دوسرا تک پہنچانے کی توفیقِ رفیق نصیب فرمائے وما علی جائل